اور بڑائی بہت کھو یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کے اوپر سورہِ بلی اسرائیل کا اختتاب ہوا اور اسی حمد و شکر کے ذریعہ سورہِ قحف کی امتدار ہوا یخیرن اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کا شکرہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جس بندے کو بھی اس کی توفیق ہو گئی اس کو بہت بڑی دورت پہ گئی اس قرآنِ قریب کی امتدار بھی اللہ کی حمد ہے دیکھیں میری اور آپ کی کوئی تعریف کریں تو ہم خوش ہوتے ہیں ہم اس کو اپنا بخلی سمجھتے ہیں ہم اس کو اپنا قدردان سمجھتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ اس نے شلوک کیا میری اچھائیوں کو جانا اور مجھے اچھے نام سے یاد کیا مہترم دوستوں اس پوری کائنات جس کے قلعے میں یہ کن سے وجود میں آئی ہے سرہ سرہ پتہ پتہ ہر لبھا لبھا جس کی شکڑہ جس کی نعمتیں سیکھڑوں پرس رہیں وہ رب کیوں اپنے حمد و سنا اپنے بندوں سے طرح نہیں کرے گا اور کہا کہ اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں فائدہ بندوں کا ہی ہے حدیث پاک میں مثال سے سکتا ہے کہ پوری کائنات میں اگر کھڑی ہوتا ہے اور اللہ کے عمد و سنا بیان کرے تو جو اللہ کی شان اللہ نے رکھی ہے اس میں سردہ بندوں پر اضافہ نہیں ہوگا اور اگر سب لوگ کفر کے اوپر امکار کے اوپر آتا ہے تو ابھی اللہ کی تو شان ہے اس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہوگی تو اس لئے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی عبادتیں بندہ اپنے فائدہ کے لئے کرے گا اپنے نفع کے لئے کرے گا اور عبادتوں میں سب سے افضل اور سب سے آلہ اور سب سے آزم جو عبادتیں نماز کرے ہیں کہ میں اللہ کی گھر میں اللہ کی سامنے سجدہ دیج ہونا اس کی حمد و سنا بیان کرنا ہر رکعت میں سنہ حمد ہے کتنی بڑی نعمت سے آج امت محروب ہے آج ہم جو دیکھ رہے ہیں چارت و فتنہ فساد آج مائز جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں ہر روز نئے نئے لانے لگ رہے ہیں یہ تو صرف جانکی ہے ابھی اتنا سنی مطورہ باقی ہے اور کیا کیا اس کاری اس خیدے کے حد تک بھی ہم سوچیں تو کتنی بڑی آج مائش اور فتنے مو پھانے گے اس کو دیکھتے ہوئے تو مسجدوں نے ختم رہنے کی کیا ہے جگہ نہیں ملتی تھی اللہ کی طرف کیا ہے بندوں کا رجوع اتہائی ضروری تھی اگر جتنے حالات آ رہے ہیں اتنی گفلہ دور پڑھتے گا بہر حال سورہ قحف بہت بڑی صورت ہے اس کے اوپر مفسرین دے اور محققین دے بہت باتیں لکھی ابھی آخر دور میں حضرت مولانا علیم یا نقوی رحمت اللہ نے مستقل ایک کتاب اس پر لکھی ہے کہ اس کا بنیانی موضوع کیا ہے اس کتاب کا نام ہے بارکہ ایمان و ماندیت میرے آج دنیا میں ایک زبردست خش مکس جاری ہے ہر کوئی مان 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 بولا ہے ماندیت کا کیا ہے دیوانا ہے اور مل جاتا ہے چاروں طرف آپ دیکھ ہر کوئی اس لشے میں کہ میں کیسے مان زیادہ سے زیادہ بتاؤں ماندیت کا materialism جس کو کہتے اس کا ایک پوفان اور ہوا کھڑا ہوا ہے مشرق سے مغرب تک شیمان سے جنوب تک کہ جنہ سے جنہ کیسے چاہے وہ مان کیسے حاصل ہو چاہے وہ مان حرام سے حاصل ہو چاہے وہ مان معصوم یتیم بچوں کی موقع نوالے کھچ کر چاہے وہ مان انسانیت کو کیا ہے ستا ستا کر تڑپا تڑپا کر مان کر لوٹ کر غزت کر کیسے بھی حاصل ہو اللہ کی رسول نے فرمائے لِكُلْ لِكُمَّتِ فِتْنَةُ وَفِتْنَةُ اُمَّةِ الْمَانُ ہر امت کوئی نوک آجمائیس پر مقتلع کی نہیں اور بیری امت کے لیے جو اللہ نے آجمائیس نے کی وہ مان کی اس سورہ میں اس کا علاج بتائے گا کہ مان ہی اس کا کچھ نہیں ہے لیکن اللہ کی کچھ بھندے ایسے بھی ہے جنہوں نے مان کیا سارے وسائل کو ترک کر کے صرف ایمان کی حفاظت کے خاطر اپنے آپ کو ایک گاگ میں اور ایک بہار کی کوہ میں کیا اپنے آپ کو سمیت کیا کہ تم خسیت رہو تمہارے مان کو بھوجھائی بنے رہو تم مان دیت کہ ہمارے آپ مان سے بھی کھئی کھنا زیادہ کمتی بن گے سب سے بڑی کمتی مایا اور جو کیا ہے ایمان کی ہے اب اس کی حفاظت کے لیے سب کھو چرچہ یہود اور عیسائیوں میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور قرآن اس کو تفصیل سے دکھر گیا کہ موسیقی نے مقا میں رسول اللہ سرسل کو ستانی اور آجمانے کیلئے اپنا وفت مدینہ بھی دا کہ لوگ اہل کتاب دورات ملے ہیں انگل امبیاء کے سارے اغوان پاس ہے ان کو کمزور کرنے کا کوئی point لے کر آئے کوئی سراغ لے آئے تو یہود یوں نے بڑے چالک کہا کہ جاہی تو ایسا کہ رہا کہ یہ نبی ہونے چاہیے پھر بھی ان کو پڑھنے کے لئے ہم تین بات یاں کو دیتے ہیں وہ ان سے پوچھئے اگر تینوں کا جواب دیئے تو بھی نبی نہیں تینوں کا جواب نہیں دیئے تو ابھی یہ سچے نبی نہیں ایک کا جواب نہ دے اور دو کا دے نہ سچے نبی تین سوال یہ ہے کہ ان سے پوچھئے کہ وہ کون لوگ ہے جو گار میں اور کوح میں پڑھ ہو گئے دوسرا سوال ان سے پوچھے کہ کون سر سخصہ ہے جس نے بشی کو مغرب کا سفر کیا اور تین روح کے بارے پوچھے وہ دو کا جواب دے اور ایک کا جواب نہ دے جو سوال وں کے نبی پر خواہ اور ایسا ہی ہوگا کہ سلوح کا حق وہ دو سوالوں کی پوری تفصیل ہے اور ایک سوال جو کیا گیا روح کے متعلق سے اتنا ہی کہ دیا کہ کونے روح بھی سوال کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے صرف اتنا سمجھ لو کہ وہ ایک اللہ کا حکم ہے امر الہی تو یہ صورت کیا ہے اس کے تو کبھی کبھی یہ تلاوت کیا ہے آپ کا خوف بھی مل جائے گی خوف میں جس چیز کی طرح اس کا رجحان ہوتا ہے لگا ہوتا ہے وہ ریفلیکس اس کو خوف میں بھی ملتا ہے تو یہاں کہا جس نے خوف میں اس سورة کی تلاوت کی اس کی تعمیر یہ ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی اس کی تعبیر یہ اس کی عمر دراز ہوگی اور اس کی حالت درست ہوگی اور جس قوم سے بھی منا حاصل کرے گا ان سے وہ فائدہ اٹھائے گا یعنی ہر طرح سے بحفوظ ہوگا اس سورہ کی تاثیر میں لکھا ہے کہ مسلم ابود آو تنمید نسائی مسند وہ دنجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا علاق رسول سلام نے فرمایا کہ آدم اسلام کے بیدائی سے لے مفہوم ہے کہ قیامت تک دنجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں آئے دنجال کا معنی ہے ملما ساتھ حلیق قادی ظاہر میں کچھ ہے اور باتی میں کچھ کہ دنجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہو گا اور دنجال کے فتنے کے لیے فرمایا ہر وقت پناہ مات اللہ سے ضروری ہے سورہ قہب کی پہلی دس آیت حیمز کر دنجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اور یہی قدوب بذکورہ میں یہی راویہ حطرت ابو دردہ سے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ فرمایا کہ جو سورہ کہ پہلے آخری آیت پڑھ گئے اس کے لئے بھی اس کے قدم سے سر تک نور ہوتا نور جائے گا اور جو پوری صورت پڑھ لے اس کے لئے زمین سے آسمان تک نور ہو گا یعنی جو اللہ کے نور کے ساتھ ہو اس پر کوئی فطرہ اثر نہیں کر سکتا کفرہ اندیرہ ہے ایمان نور ہے اور روشنی تو ہر وقت نور یعنی جنوب اور ایمان روشنی میں رہی گا بات ہی میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سنے کہا کہ تلاوت کر لے اس کے قدم سے لے آسمان کی بلندی تر نور ہوگا جو قیامت کی روشنی دے گا اور پچھلے جبان سے اس جبان تک اس کے سب قناع معاف ہوت رہے گی برمایہ کہ ہر ہفتہ جس نے اس دلاوت کا احتمال کیا وہ زندگی بھر فتنہ دجال سے بہفود رہے گا اور کہا کہ اس سورہ کی اتنا نہیں اللہ رب نے اس کی تمام تاریخ اور شکرہ کا حق دار ہے اس کے اپنے بندے پر قرآن بھیجائے اس پر آپ کبھی قدہ ہی نہیں پائے ہوگے یعنی ایسی کتاب نہیں ہے جو عام کتاب کی طرح ہو جس کے مضامی کے اوپر شک کیا جائے جس کی بات اوپر کوئی یہود اور نسارہ کا تسکینا ہے اور حضرت محمد آلی کی انتویر عمد اللہ نے لکھا ہے کہ نجال کے سب سے زیادہ منتظر اور سب سے بڑے دائی اور بیزبان یہ دوئی قومے ہے کہ کسی زمانے میں جان کی دشمن ہی جانی دشمن تھی یہود اور نسارہ کہ خود ایسی علیہ السلام کو سونی پر چاہ دعوی یہود ہی کر رہے اتنے بڑے جانی دشمن کے اندر بھی اب کیا ہے آپ ایک گہرے دوستی ہے گہرے روابی تھے بلکہ انہوں نے یہود کو اپنا کہہ مستاد تسلیم کر لیا ہے اور یہ دونوں کو میں شدید انتظار ہے کہ کب دنجال نہ جائے اور دنجال شیطان کی کہیں یہ پھو جاری ہے اور ہر جگہ انہیں اسی کہے جو ان کا نظام ہے ان سب کا خلاص یہ ہے یہ تہری دنجال کے عنام کردار تو قرآن قریب نے اس کا کہہ امتدائی آئیت میں تسکیلہ کیا اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس عمت کو پہنچنے والی نعمت ہو ہے سب سے بڑی نعمت ہے جس کے ذریعہ اس صورت کے ساتھ جس کا رب رہے گا وہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھ لیں دنجال کی کہیں ایمان کو سلو کر رہے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک لے کر چلے گا لیکن کہا جو جنت ہوگی وہ ہی جنت ہوگی یعنی جیت چیزوں کی طرف وہ راگب کر رہا ہوگا اس کا خلاص دنجال کی کی دنجال پہنچ ہوگا اور جیت چیزوں کی طرف سے وہ دھرا رہا ہوگا وہ اس کی دنجال ہی جنت ہوگی اہل ایمان آبادی اور بستیوں کو چھوڑ کر جنگل اور پہاڑ پہاڑ پہ چلے جائیں گے اور اس وقت سب سے بہندرین ان کے لئے جو مال ہوگا وہ بکری ہوگی بکری ہر امبیاء کو چرائی ہے اس امبت کے آخری بنا بھی کیا جو ہوگی اس کے اندر بکری کو بڑا سیرہ ہوگا اس کی گھ خال سے اپنے گزہ حاصل کرنے اور بڑھنے فرمایے کہ اس سے بھی بڑھ کر ایک جی ہوگی سار جتنے بھی وسائل دنجان کا تکرول ہو جائے گا دنجان کا تکرول ہو جائے دیرے دیرے یہ نظام کتنا اپنی مسئل بکڑ چمار رہا ہے پہلے پہلے جو آپ اس پر کرنسی ہوتی تھی سونے اور چانی کے سکھے ہوتے تھی اس کیلئے سرہ کوئی مانا نہیں رکھتی ہر جگہ سونے کا سکھہ چلتا تھا ہر جگہ چانی کا سکھہ چلتا تھا مگر اس کے بعد پیپر کی کرنسی آئی اور پیپر کی کرنسی کھانے نشانات ہے جو سارے وسائل پر خبزہ کرنے بڑے بڑے ملتی نشنل کمپنیاں دیکھئے آپ کے کھے خریب لئے آرہے ہیں آپ کے اناظر کرنے کے وہ مالک ہے وہ جتنا دے جس ریٹ سے دے آپ کو کھانا پینا ہے اس کیسان تحریک چلی یہ فتنہ دجل کی گہ مشاہ لیا تو کھانے پینے چیزوں کے اوپر یہ دجل خبزہ کر لے گا اور ایمان مالوں کے لئے کچھ نہ رہے گا اس وقت وہ کیا کرے گا حدیث کا مبور بھول سا ہے سبحان اللہ کہے گا اس پیٹ بڑھ کھانے پینے کا مہتاز ہی نہیں رکھ اللہ کا زید رہ اس کے اندر اس کے بدن پر قوت طاقت اور انرجی دے دے مگر یہ اس کے لئے ہوگا جس میں ایمان کی کہہ چاست نہیں ہوگی ایمان کا وہ کہہ خود کہہ اتلاسی ہوگا مال کے فتنے کا شکار نہیں ہوگا یہ صورت ہے اس پر مستقل عربی مقالہ بھی لکھا ہے ایمان 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 مال کس پہ کس آدم مال کو لی رہا ہے مٹی میں ملنے چیز کو لی رہا سب سے کن دی مائر اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کر رہا یہ پیغام سورت پر دیا گیا اللہ سورت دی گیا